السلام علیکم میں نادرو شعب آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم حصہ قواعد میں سبق نمبر دو کا مطالعہ کریں گے جس کا عنوان ہے روداد نویسی سب سے پہلے ہم روداد کے مفہوم سے آگاہی حاصل کریں گے روداد فارسی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہانی، ماجرہ، احوال، کیفیت یا سرگزشت اس کے علاوہ یہ حقیقت حال کے معنیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے روداد کو اگریزی میں ریپورٹ اور روداد نویس کو ریپورٹر کہا جاتا ہے اب ہم روداد کی تعریف سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں روداد سے مراد عدالتی کا روائی تقریب جلسے واقعات حادثات میلے یا جلوس کا آنکھوں دیکھا حال ایک غیر جاندار مبصر کی طرح کاغس پر تحریر کر کے پیش کرنا ہے اس کے علاوہ اس کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ اپنے اردگرد ہونے والے واقعات کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان واقعات کی بلا تفسرہ اور جامع کاروائی کو تحریر کرنا روداد نویسی کہلاتا ہے روداد کا مقصد یہ بہت ضروری ہے کہ ہم روداد کیوں لکھے تو روداد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو مذکرہ تقریب یا مقام پر موجود نہیں تھے وہ بھی غائبانہ طور پر ان ہونے والے واقعات یا تقریب کے احوال سے آگا ہو سکیں اچھا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روداد مضمون سے مختلف ہوتی ہے ہم اسے کسی بھی تقریب یا واقع کا جائزہ یا تلخیص بھی کہہ سکتے ہیں اب ہم روداد نویسی کے اصولوں کی بات کرتے ہیں آئیے دیکھئے سب سے پہلے اجلاس یا واقعہ کی تاریخ مقام وقت اور حاضرین کی تعداد بیان کی جائے یعنی جب ہم اپنی روداد نویسی کا آغاز کریں تو جاہے جس جلسے میں شامل ہوئے ہوں یا جس واقعے کی ریپورٹنگ کرے ہوں اس کی تاریخ مقام وقت اور حاضرین کی تعداد کا ضرور ذکر کریں دوسرے نمبر پہ ہے غیر جانتدار مبصر کی حیثیت سے ذاتی تاثرات یا تفسرے سے پرہیس کیا جائے تو جب ہم روداد نویسی کریں تو ضروری ہے کہ اس میں ہمارے ذاتی خیالات صرف موجود نہ ہو اگلہ دیکھئے واقعات جس ترتیب سے پیش آ رہے ہیں ہوں اسی ترتیب سے بیان کیا جائیں یعنی جس وقت تقریب کا آغاز ہو یا جس وقت آپ واقعے کی جگہ پر پہنچیں تو جو کچھ آپ نے دیکھا اسے اسی ترتیب سے بیان کرتے چلے جائیں روداد میں مقررین اور شہرہ کی شخصیت شہرت اور اہمیت کے مطابق مقام دیا جائیں یعنی اگر ہم کسی تقریب کی روداد لکھ رہے ہیں تو وہاں پر موجود جو لوگ مقررین ہیں یا اگر مشاعرے کی ہم روداد لکھ رہے ہیں تو شہرہ کی جو شخصیت ہے جو ان کا شہرت ہے اور جو ان کا عدمی مقام ہے اس کے مطابق الفاظ کا چناؤ کیا جائیں مقررین کے خیالات میں اپنے خیالات شامل نہ کیا جائیں یہ بہت ضروری ہے کہ جب تقریب کے اختتام پر یہ تقریب کے دوران مقررین اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہو تو ان خیالات کو مختصر طور پر روداد کا حصہ بنا دیا جائے نہ کہ اس میں اپنے خیالات شامل کی جائیں اگر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی ناخشگوار واقعہ پیش آ جائے تو روداد دکھتے وقت اس کی سنگینی کو کم کر دیں تاکہ پڑھنے والے کو برا نہ لگے اچھا اس بات کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم روداد بیان کریں تو اس وقت بہت امدہ منظر کشی کریں اور جزیات کے ساتھ تصویر کشی کریں تاکہ وہ لوگ جو وہاں موجود نہیں تھے وہاں کے ماحول سے پوری طرح آگا ہو جائیں لیکن اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس کے لیے سادہ شگفتہ اور آسان زبان استعمال کریں تقریب کے افتتاحی لمحات اور اختتامی لمحات کا ذکر بڑے پرجوش انداز میں کریں تاکہ پڑھنے والا بھی اسی کیفیت میں مبتلا ہو جائے یا اسی کیفیت کو محسوس کریں جس کیفیت کو اگر وہ تقریب میں ہوتا تو محسوس کرتا عدالتی کا روائی کی روداد نویسی میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ حقائق جو کہ توں بیان کی جائیں تاکہ پڑھنے والے کو درست آگاہی ہو سکیں عدالتی کا روائی ایک نہایت سنجیدہ معاملہ ہے اس میں ججوں کی گفتگو یا وکیل کی جیرہ یا گواہوں کے بیانات ایک کسی بھی واقع یا کسی بھی مقدمے میں نہایت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تو ہم جب اس کی روداد نویسی کریں تو ہمیں نہایت سنجیدگی اور ذمہ داری سے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حقائق کو جیسے تھے ویسے بیان کر دیے جائیں تاکہ روداد پڑھنے والا اس وقت کی درست معلومات سے آگاہی حاصل کر سکیں آخری نکتہ روداد نویسی کا یہ ہے کہ اگر ہم کسی تقریب کی روداد لکھ رہے ہیں ہوں تو تقریب کے بعد لذت کا مدہن یعنی کھانے پینے کا احتمام ہو تو اس کا بھی ذکر کریں یہ ایک خوشگوار طریقہ ہوتا ہے کسی بھی اور روداد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا